کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ کے مسلیان اور توپنگ اسلامی سنٹر کے مسلیان اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی دنوں سے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دس صفات بیان کی ہے اس میں ہمارا تعلیم چل رہی تھی والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے اور یہ صبر تین قسم کا ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا ہمارے حضرت جی معای یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے منتقیب آحادیث میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے یا بندی کو مسلسل رہنے والا بخار یا درد سر اس کے گناہوں میں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں میں سے کوئی چیز کو چھوڑتا نہیں اس کو معاف کر دیتا ہے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں چھوڑتا ہے مگر اس کو مٹا دیتا ہے اگرچہ وہ اہت پہار کے برابر ہو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کو کفارہ بن جاتا ہے سارے صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح واقعہ آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخار کی فضل سن کر اللہ صلی اللہ سے دعا مانگی کیونکہ ان کو دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخار ہو لیکن مسجد آنے آنے کے لئے رکاوٹ نہ بنے چنانچہ ان کا جسم ہر وقت بخار میں مقتلع ہوتا تھا وہ جانتے ہیں بخار ایسی چیز ہے کہ ہاتھی کے پیر کو بھی کمزور کر دیتا ہے چنانچہ چند دن بخار ہونے کی وجہ سے بد بدل میں کمزوری محسوس ہونے لگی چہرے کا رنگ بدلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ورسل نے پوچھا کہ ابو حریرہ کیا بات ہے فرمایا کہ آپ نے اس دن دعا مانگی تھی بخار کی فضلت بیان کی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو حریرہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنا چاہیے میں نے یہ نہیں کہا تھا بخار مانگنا چاہیے اگر بخار ہو جائے تو آپ صبر کرنا چاہیے یادہ بخار کو مانگنا یہ منا ہے لیکن آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے یہ واقعہ حضرت عکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مجالی سے حقیل اسلام میں انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے میرے خسر حضرت مولانا اسلام علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے مدینہ منورہ میں اٹھائیس رمضان کو صبح سہری کے وقت یہ چودہ سو سولہ کے اندر مطابق سترہ فروری اور نائنٹین نائنٹی سکس میں ان کا انتقال ہوا حضرت مولانا اسلام علیہ رحمت اللہ علیہ آخری سلوہ میں ہر سال رمضان مبارک گزارنے کے لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ تیوہ جاتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد پھر بیت المقدس بھی جاتے تھے اور احمد اللہ کو ہمارے بالم کے ساتھیوں کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت جو ہے اکثر و بیستر بندے کے گھر سے ہی جاتے تھے اور ان کو ائرپورٹ کے اندر میں ہی چھوڑنے کے لئے جاتا تھا اور وہاں سے عمرہ کر کر آتے تھے تو سب سے پہلے چار پاس دن میرے گھر ٹھٹھتے تھے اس کے بعد بولٹنگ جاتے تھے اور حضرت کی زندگی کا آخری بیان بالم مزد میں ہی ہوا تو یہاں سے جب روانہ ہو رہے تھے اس وقت ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی حضرت مولانا اسلام علیکس صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ سخت گرمی کے اندر بھی ایک عمرہ کرتے تھے لیکن اس سفر میں چونکہ یہی سے طبیعت ناساز تھی وہاں پہنچ گئے لیکن عمرہ کر نہیں سکے کئی دن تک تو وہ بستر پر رہے اس کے بعد ٹھیک ہو گئے تو جہاں دے بات ہے کہ ان کے بہت سے شاگرد تھا ہے ان کو پتا تلا جو ساؤت افریقہ سے آئے تھے ان میں ڈاکٹر بھی تھے ان کو چیک کیا دیکھا اس کے بعد انہوں نے کچھ دوائے لا کر دی اور ان کو کہا کہ یہ دوائے جو ہے ابو خار کی دوائے دوائے وہ ڈبیا کے پر انہوں نے حاصل لکھا کہ یہ بو خار کی دوائے لیکن وہ دوائے کو استعمال نہیں کرتے تھے وہاں پر پندرہ دن مکہ مکرمہ گزار کر فی مدینہ طیبہ پہنچے فی مدینہ طیبہ میں بھی پورا رمضان پندرہ دن گزار ہیں اور فی اٹھائیس رمضان کو صبح سہر کے وقت صدی کے حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مخفلت فرمائے درجات کو بلند فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا انہوں نے کہا حضرت بخار اچھا بخار کی ٹیبلٹ آپ لیتے ہوگے نہیں تو انہوں نے کہا بخار کی ٹیبلٹ تو میں لیتا ہوں لیکن تم میرے بیٹے نور الحق کو نہ بتانا اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا اللہ والوں کی نظر کہا ہوتی ہے اس بخار کے حالت میں ان کا جو ہے طبیعت زیادہ ناسد رہی اور اٹھائیس رمضان کو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہنچ گیا ہے اور جنت البقی میں دفن ہو گئے تو میرے دوستوں اور بھائیوں اگر گھر میں سر میں درد ہو بخار آ جائے تو صبر کرنا چاہیے دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی مسئبت پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عجل و ثوابتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت کے ساتھ آزا کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور اگر کوئی تکلیم آ جائے تو گھبرانہ نہیں صبر سے کام لے رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صابرین اور صابرات میں شامل فرمائے الحمدلہ رب العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ خطاہ گدر گدر فرما لنزشوں کو معاف فرما اللہ تو راضی ہو جائے یا اللہ تو راضی ہو جائے تیری رضا والے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین جب تک زندہ رکھ اس طرح پر زندہ رکھ جب موت دے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسد خاتمہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما اللہ جو پریشان آلہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما اللہ مرہومین کے مغفرت فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی آخر و خلقی محمد و علی و صحابی عجمین و رحمت اللہ